ہماری دنیا میں صدیوں سے کئی رہزے میں اور گپ طاقتوں کی چرجہ ہوتی رہی ہے جیسے فری میسنز اور الیومیناٹی جس کے بارے میں ایسا مانا جاتا رہا ہے کہ یہ ہماری روز مرہ کی زندگی کو گپ طریقے سے کنٹرول کرتی آئی ہے اتحاس میں ایسی کئی خوفیہ سنستاؤں کی چرجہ ہوتی آئی ہے جن کا مقصد مانم جاتی کی سرکشہ یا پھر ان کا سروناش کرنا ہے لیکن ان باتوں میں کتنا سچ ہے یہ اب تک پوری طرح سے کوئی نہیں جان پایا ہے لیکن اب تک سامنے آئے کئی ایسے قصے سننے کے بعد ہم انہیں اندیکھا بھی نہیں کر سکتے ایسی ہی ایک خوفیہ سنستاؤں کے بارے میں آج ہم چرجہ کریں گے جس کی شروعات موریا راجونچ کے سمرات عشوک نے کی تھی سمرات عشوک نے سارے کے سارے بھارتی اپ مہدیب پر تین سو بیسی سے دو سو بیسی تک راج کیا ان کے دوارہ کیے گئے مہان کاریوں کے بارے میں آپ اچھے سے جانتے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ نے سمرات عشوک سے جڑی کوئی ایسی کہانی سنی ہے جو ان کے ویکٹتو کے ایک اور پہلو کو اجاگر کرتی ہے جس سے آپ ان کا اور بھی زیادہ سممان کرنے لگیں گے یہ کہانی ہے مہا راجہ عشوک دوارہ نیوٹ کیے گئے نو اگیاد لوگوں کی جن کو عشوک نے نو رہیسے میں کتابوں کو سرکشت رکھنے کی ذمہ داری سو بھی تھی ان نو کتابوں میں نو الگ الگ پرکار کے گیان کا ورنن وستار سے کیا گیا ہے ان نو لوگوں کا کام ان کتابوں کو کسی غلط ہاتھ میں لگنے سے بچانا تھا یہ نو لوگ دنیا کے الگ الگ کونوں میں بھیجے گئے تھے بڑے ہی شانت اور مان رہ کر یہ لوگ دنیا میں آئے کئی بدلاووں کو دیکھتے آئے ہیں ہماری گیان کی سیما کے باہر یہ کپت لوگ دنائن ان نون یا پھر عشوک کے نورتن کہلاتے تھے لیکن ان نو لوگوں کو نیوکت کرنے کے پیچھے کیا گارن تھا سمرات عشوک کو ایسا کیا لگا کہ ان نو لوگوں کو نیوکت کرنا ضروری تھا آئیے وستار سے جانتے ہیں ستہ سنبھالتے ہی سمرات عشوک نے پورپ اور پشچم دونوں دشاؤں میں اپنا راج پھیلانا شروع کر دیا دو سو انتر بیسی میں عشوک نے کلنگا پر آکرمن کر دیا اس یودھ میں ایک لاکھ پچاس ہزار لوگ بے گھر ہو گئے اور ایک لاکھ لوگوں کی جان چلی گئی اس یودھ میں ہوئے بھاری نرسنگھار کو دیکھ کر سمرات عشوک نے شانتی، سماجک پرگتی اور دھارمک پرچار شروع کر دیا اس یودھ نے عشوک کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا ان کا من مانتہ اور دیا سے بھر گیا انہوں نے یودھ کریاؤں کو صدا کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا اور بہت دھرم اپنا لیا اور یہاں سے ادھیاتمک اور دھرم وجہ کا یوگ شروع ہوا اس نے شکار اور پشو ہتیا کرنا چھوڑ دیا عشوک کی بدولت ہی بہت دھرم بھارت میں ملیشیا میں، اندونیشیا میں شری لنکا اور پھر بعد میں چین، نیپال اور طبیت اور منگولیا تک پھیلتا ہی چلا گیا لیکن ان سب کے علاوہ عشوک نے یہ بھی مانا کہ مانو جاتی اپنی بدھی کا استعمال کرنا اچھے سے جانتی ہے اور اسے وہ اچھے برے دونوں طرح کے کام کر سکتی ہیں ساتھ ہی ساتھ انسان ویگیان اور تقنیق کا اپیوگ مانو جاتی کے وناش کے لیے بھی کر سکتا ہے ان سب باتوں کو مدھے نظر رکھتے ہوئے سمرات عشوک نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کوئی ایسا طریقہ کھوجیں گے جس سے آدھونک ویگیان اور تقنیق کی ساری گپ جانکاریوں کو ایسے لوگوں سے بجا کر رکھا جانا چاہیے جو اس کا اپیوگ مانو جاتی کے خلاف کر سکتے ہیں اسی کارن عشوک نے نو لوگوں کی ایک خوفیہ سنستہ تیار کی جو بعد میں نائن ان نون کہلائے ان نو لوگوں کو آدھونک ویگیان کی سبھی گپ جانکاریوں کو غلط ہاتھ میں لگنے سے بجانے کا ذمہ سانپا گیا تاکہ یہ جانکاریاں مانو جاتی کے کلیان کے لیے اور اسی طرح سے عشوک کے نورتنوں کا جنم ہوا اس کے لیے عشوک نے اپنے نو ایسے بھروسمند ششیوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک گپت کتاب سونپی جس میں سے ہر ایک نے الگ الگ وشہ پر ہماری سبیتہ کی شروعات سے لے کر اس سمیں تک مانو دوارہ اکٹھا کی گئی سبھی جانکاری موجود تھی اور انہیں یہ نردیش دیئے گئے تھے کہ وہ اپنے اپنے وشہ پر آگے بھی شوٹ کرتے رہیں گے مانا جاتا ہے کہ ان نو لوگوں نے موت پر جیت حاصل کرنے کے طریقے بھی کھوج لیے تھے اس لیے ان کے بارے میں یہ کہانی مشہور ہے کہ ان لوگوں نے کئی سالوں تک سبھیتاؤں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے ان نو اگیاک لوگوں کو یہ سخت نردیش تھے کہ یہ کبھی بھی دنیا کو اپنی اصل پہچان نہیں بتائیں گے ایسا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے صدیوں کے انبھو سے بہت سی شکتی شالی اور گفت جانکاریاں اکٹھی کی ان نو لوگوں نے اپنی ایک الگ بھاشا کا نرمان بھی کیا جو صرف یہی لوگ سمجھ سکتے تھے ان کے بارے میں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی پرتیق شروع سے مانا جاتی کے لیے کسی بھی کام میں بھومی کا ادا نہیں کی سوائے اس سمیں کے جس سمیں مانا جاتی کو چمتکار کی ضرورت تھی یہ نو لوگ نو الگ الگ پرکار کی فتیہ کے لیے جانے چاہتے ہیں ان میں سے کچھ جانکاریاں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو آج تک نہیں معلوم یعنی ایسی جانکاریاں جو ہماری سمجھ سے پرے ہیں پروپاگینڈا سائیکولوجیکل اینڈ ہیومن برین واش یہ ایک ایسا وگیان ہے جو جن سمودائے کو بدلنے اور یہاں تک کے پوری کی پوری مانو جاتی کی سوچ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اور ہمیشہ سے ہی مانو جاتی کے لیے ایک خطرے کے روپ میں دیکھا جاتا رہا ہے فیزیولوجی یا پھر سائنس آف کلنگ اس زمانے کا یہ وگیان آج کے دور میں فیزیولوجی کے نام سے جانا چاہتا ہے اس وگیان میں الگ الگ طرح کے زہر بنانے کی جانکاری بھی دی گئی تھی اس میں انسان کے ان پریشر پوائنٹس کی جانکاری دی گئی ہے جنہیں محض چھونے سے ہی انسان مارا جا سکتا ہے اس سمجھ جوڑو اور کنگفو نام کے مارشل آرٹ کی شروعات بھی اسی وگیان سے ہوئی تھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وگیان میں ان جیل جندوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اس وگیان میں اس سمجھے ایسے روگانوں کو جنت کرنے کی جانکاری دی گئی تھی جن سے ایسے بھینکر روگ پیدا کیا جا سکتے ہیں جن سے پوری کی پوری مانف جاتی کا وناش ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس وگیان میں کسی بھی دھاتو کو سونے میں تبدیل کرنے اور یہاں تک کہ امر ہونے کے لیے بنائے جانے والے گپت رسائنوں کی جانکاری دی گئی تھی اس وگیان میں مہرت حاصل کرنے والے اشوک نورتن کو سونا بنانے کا ہنر حاصل تھا اور اس لیے اس دور میں قائم ہونے والے مندروں اور گوتم بدھ کی مورتیوں میں سونے کا بھاری بھرکم استعمال نظر آتا ہے اس وگیان میں ماہر انسان ٹیلی پیتھی اور انیک مادھیم سے میلوں دور پیٹھے دوسرے انسان سے سمپرک کر لیا کرتے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں ان گپت بھاشاؤں کی جانکاری ہے جن سے مانب ایلین سے بھی بات کر سکتا ہے یہ طریقہ 237 بیسی میں یورپ اور آسپاس کے علاقوں میں کافی پرچلت تھا جس میں کئی لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ لوگ ایلین سے بھی بات کر چکے ہیں اس کتاب میں گریویٹی یعنی گروتوہ کرشن کی ویمان بنانے کی اور گروتوہ کرشن کے ورود کام کرنے کی جانکاری دی گئی ہے ان کتابوں میں ہمارے برامان کے بارے میں کئی رہسے میں جانکاری دی گئی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس میں روشنی کی رفتار سے بھی تیز یادرہ کرنے روشنی کی رفتار کو بڑھانے یا گھٹانے اور یہاں تک کہ سمیں یادرہ کرنے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے سب سے آخر میں سوشیولوجی نام کی اس کتاب میں بڑے بڑے سبھیتہ کو بسانے یا پھر اس کے ویناش کے بارے میں بتایا گیا ہے تو دوستوں یہ وہ نو کتابیں تھی جنہیں سمرات اشوک نے اپنے چنندہ نو لوگوں کو کسی غلط حاج سے سرکشت رکھنے کا زمہ سونپا تھا ان نو کتابوں کی جانکاریوں کو پوری طرح گتھ ہی رکھا گیا تھا لیکن پھر بھی ان کتابوں کی چھپی ہوئی جانکاریاں سمیہ سمیہ پر مانو جادی کے سامنے آتی رہی ہیں جن کی مدد سے مانو نے بہت سی نئی کھوجیں کی ہیں وہ نو لوگ کون تھے ان کا کیا دھرم تھا اور وہ کس سمودائے کے تھے یہ آج بھی ایک رہ سے ہے لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ ان نو لوگوں کو سمرات اشوک دورا ہی نیوکت کیا گیا تھا ہو سکتا ہے کہ ان کا استطیق آج بھی اس دنیا میں ہے جنہیں ہم الیومی ناٹی کے نام سے جانتے ہیں آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے